السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم ورساتید کرام ورسامین اعزام ور میرے بائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس محفظ چھوٹے تقریر بولنے کے لئے میں کو افاظت دی اس وجہ سے میں محفظ نے بولنے چاہتے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی انسان لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے مقصد کیا ہے صرف انسان کو پیدا کرنے کے مقصد بولتوں اور میرے یہ تقریر ختم کرنے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارت قرآن کے میں بول رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ جن اور انسکوں میں پیدا نہیں کرنے کے لئے صرف اللہ کو عبادت کرنے کے لئے اس آیت کا معنی ہے یہ جن اور انسکوں میں پیدا نہیں کرنے کے لئے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو جن اور انس عبادت کرنے کے لئے تو یہ آیت میں رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ اس آیت میں تفسیر کرنے وما خلقت الجن والإنسا إلا لعبدون کا معنی وما خلقت الجن والإنسا إلا لعرفون تو ابن عباس رضا اللہ عنہ إلا لعبدون کا معنی إلا لعرفون صرف اللہ کا پچانک لئے اس معنی کے ساملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث القدسی موری اللہ سبحانہ تعالی بنا ورائے كنتو کنزا مخفیت ما ایک چپا ہوا رشتنت فاحببتو ان عرفا میں چاہا کم معروف ہوئے جانے فخلقت الخلقہ طب میں مخلوقات کو پیدا کیا تو اس حدیثیں پچاتے ہیں اور معنی سناتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی بور رہے وما ہندو کنزا مخفیتوں میں چپا ہوا رشتنتے میں معروف ہونے چاہا طب میں مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوقات کو پیدا کرنے کے مقصد یہی ہے اللہ سبحانہ تعالی اس دنیا میں معروف ہونا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی یہ دنیا میں آنے کے پہلے اللہ سبحانہ تعالی اس دنیا کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے صرف اللہ سبحانہ تعالی صرف تھا یہ دنیا تو دنیا بینی تے عسوان بینی تے اس عالم بینی تے صرف اللہ سبحانہ وتعالی تے تو اللہ سبحانہ وتعالی مخفیت تے رشطوم تے چپا ہوا رشطوم تے تو معروف ہونے کے لئے مخلوکات کو پیدا کنے یہ مخلوکات سائرے مخلوقات دنیا وعثمان اور چند زمین اور پورا عالم سے مخلوقات کے یئی مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو معروف ہونے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پورے چیزوں کے پیدا کر کے بعد اس کے اندر اور انسان ایک قوم کو بھی اس کے اندر کیا کہ پیدا کیا لیکن اس میں بڑا حکم ہے صرف مخلوق سائر مخلوقات کو جیسا نہیں ہے انسان تو انسان کو ایک ہی حکم بھی اور کرم بھی دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خلیفہ بھی بنایا اس دنیا میں اور عالم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خلیفہ ہے جو انسان تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس انسان کو صرف انسان کو بڑا اما خلقتو جنہ والانسان پورا قائنات کو نہیں بولا اما خلق جنہ والانسان سائر مخلوقات کو عبادت کرنا کہ نہیں ہے صرف انسان اللہ کو عبادت کرنا ہے عبادت کا معنی اللہ علیہ عرفون پچانے کے لئے یہی مقصد انسان کا مقصد ہے اللہ کو پچانا ہے تو اس کے عبادت سے اور اللہ کو پچانے ہو اس دنیا ہونا سائری مخلوقات ہیں اللہ کو تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ سائری مخلوقات جس اب اس زمان میں انسان لوگو خلافت برکے یا چھوڑ گئے پائیدانی ہے سو کوئی کو اللہ کو سوچنے کے ٹیم نہیں سب کا قلب برا فساد ہو گیا سو اللہ کو تفکیر کرنے کے لئے اور اللہ کو عبادت کرنے کے لئے اور اللہ کو فصوع اور فضوع کرنے کے لئے صرف دنیا کے کتہ ہو کے جلے گیا اس سے فائدہ نہیں ہے تو ہم لوگ صرف مخلوقات جیسے نہیں ہیں تو اللہ سبحان اللہ نے اس مخلوق کو انسانی مخلوق کو کرم بھی دیا یہ کرم میں پچانا ہے مخلوق اللہ کے بہت چاہتا ہے اس خلیفہ بنائے اس عالم میں تو اپنے کے لئے سوچنا ہے اللہ سبحان اللہ کو عبادت کرنا ہے اور خوشع و قضوع میں ہونا ہے لہذا سائری مخلوقات گور فنا ہوتا ہے جب انسان فنا نہیں ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا ہے جس کو زندہ دوسرا زندہ ہو اس کے بعد اور حساب ہے اس کے بعد جنت ہے عذاب ہے لیکن دوسری مخلوقات کو جنت عذاب نہیں ہے صرف انس اور جن کو ہے تو سوچنا ہے عبادت کرنا ہے خوشع و قضوع عبادت کرنا ہے جو اللہ کو کیسے عبادت کرنا ہے اس کے لئے پڑنا ہے جو مدرسے ہو جانا ہے اس دنیا میں سائری انسان ہے نام ہے صرف مسلمہ کو عبادت اور اس کو توالع عبادت میں کچھ اسلام نہیں ہے سرح نام تو بڑا ہوتا ہے سرح نام میں کچھ نہیں ہوتا اسلام میں کڑا کر کے اللہ کو عبادت کرنا ہے میں نے صرف وسیعت کر دو اللہ کو عبادت کرنے میں خوش اور خضوع سے عبادت کرنا ہے انسان کو یہ مقصد یہی ہے اللہ نے اس دنیا میں اور عالم میں اللہ صرف پچھانا ہے تو اللہ بولا میں چپا ہوا رشتم تھے میں شاہاتوں میں معروفوں نہ کر لے اس کے لئے مخلوقات کو پیدا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم